بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہیم والا ہے think of a brick wall is made brick by brick آپ ایک ہیٹوں والی دیوار کا سوچیں یہ ایک ایک ہیٹ لگا کر بنتی ہے if this wall is a chemical compound اگر آپ سوچیں کہ ایک chemical compound ہے then the brick is the item تو ایک brick ایک ایٹم ہے an atom is the smallest indivisible particle in any chemical equation ایٹم سب سے چھوٹا particle ہوتا ہے کسی کا chemical equation میں our entire universe is made up of atoms ہماری پوری کائنات جو ہے وہ ایٹم سے مل کر بنی ہے اور ہم سب بھی ایٹم سے مل کر بنے ہیں تو پیارے بچوں ان کے بنانے والا کون ہے رب کائنات قرآن مجید رب کائنات کا تعروف ہے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا رب کیسا ہے رب کو جاننے کے لئے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں رب رحمان ہے رحیم ہے آپ روز کی تین آیات تمس کم قرآن مجید کی ترجمے سے پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں ہم کیمسٹری پڑھ رہے ہیں کیمسٹری کو اردو میں علمِ کیمیا کہتے ہیں آج ہم اس میں کیمیکل فارمولا پڑھیں گے کیمیکل فارمولا جو ہے وہ ایک علامت ہے ایک سبسٹنس کی جس میں ایک مولیکل میں جتنے ایٹمز ہوتے ہیں وہ اس کے مطلق بتاتا ہے جیسے جب ہم ایک کیمیکل فارمولا لکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں کتنے ٹائپز کے ایٹمز یا ایلیمنٹس ہیں اور ریشو مختلف ایٹمز کا آپس میں تناسک کیا ہے اس کمپاؤنڈ میں the ratio of the different atoms in the کمپاؤنڈ جیسے one molecule of water ایک وارٹر کا جو مالیکل ہے اس میں two atoms of hydrogen ہوتے ہیں اور one atom of oxygen اگر ہم نیلے رنگ کے hydrogen کے ایٹمز کو دیں اور لال رنگ oxygen کا تو H2O جو ہے یہ سیمبل ہے water کا اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں دو ایٹمز جو ہیں وہ hydrogen کے ہیں اور ایک ایٹم جو ہے وہ oxygen کا ہے اور یہ جو H2O جو ہے اس کو تھوڑا نیچے کر کے لکھتے ہیں اس کو سبسکرپٹ کہتے ہیں تو chemical formula لکھنے کے لئے ہمیں periodic table جو ہے اس میں elements کے نام پتا ہونے چاہیے every element in the nature is signified with a chemical name a chemical valency valency بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنے ایٹمز شیئر کرتا ہے lose کرتا ہے یا gain کرتا ہے and a symbol اور each element is represented by symbol کیونکہ اس کا ہم پورا نام نہیں لکھتے اسے symbol سے signify کرتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں steps for writing a chemical formula ہم کون سے? steps اختیار کریں جس سے ہم ایک chemical formula لکھ سکتے ہیں تو step one ہے first you have to decide the type of the bond اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ there are two types of bond a covalent bond and an ionic bond now write down the symbol of the polyatomic ion the element اب جتنے بھی یہ compound میں elements ہیں آپ ان کے symbol لکھیں for example اگر ionic compound ہے تو آپ magnesium chloride میں magnesium کا mt اور chloride کا cl first write down the positive ion and then the negative ion تو magnesium is positive and chloride is negative always be positive اپنی زندگی میں بھی positivity لے کے آئیں اور negative سوچوں کو دور کر دیں number two step ہے the valency of the each ion is written on the right top corner of its symbol آپ جیسے دیکھیں sodium chloride ہے calcium chloride ہے calcium oxide ہے aluminium oxide ہے تو ان کی جو valency ہے right corner پہ اوپر کونے پہ لکھی ہوئی ہے اب ہم نے اس کو جب chemical formula میں change کرنا ہے تو پہلے ہم نے symbol لکھا پھر ہم نے valency لکھی calcium کی اور پھر ہم اس کو cross کریں گے جب ہم formula لکھیں گے تو calcium کی valency جو ہے وہ chloride کی طرف چلے جائے گی اور chloride کی calcium پہ آ جائے گی جیسے calcium chloride 2 ہم نے لکھا اس method کو کہتے ہیں cross exchange method the valency of each ion is brought to the lower right corner of the other ion by cross exchange method if the valences are same they are offset and not written in the chemical formula جیسے sodium chloride ہے تو دونوں کی valency ایک ہے تو ہم نے نہیں لکھی calcium oxide میں دونوں کی دو ہے تو یہ offset برابر ہو جاتی ہیں جیسے calcium oxide میں 2 plus اور 2 negative دونوں کی valency ہے اب اور calcium phosphate اس میں bracket کے اندر جو sulfate اور phosphate ہیں وہ radicals ہیں اب یہ ہے کہ radical کس کو کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ atom کا مجموعہ radical کہلاتا ہے اور اس مجموعہ میں ایک electron unfaired ہوتا ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا اور جو radical ہے اس کے اوپر charge positive بھی ہو سکتا ہے اور negative بھی ہو سکتا ہے positive charge کو مصبت charge کہتے ہیں اور negative کو منفی کہتے ہیں میدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کیا آپ